بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے زنگر پراتھا رول جو کہ بہت ہی مزے کا جوسی بنے گا اور یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے بلکل بزار جیسے آپ گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اس کی کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جس کے لیے آپ کو ویڈیو کے اند تک دیکھنا ہوگا سب سے پہلے ہم chicken کی marination کریں گے یوں breast کا piece لینا ہے اور اس کو اس طرح سے strips میں cutting کر لینا ہے تقریباً 1 inch کے strips آپ نے cutting کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح اور length ان کی اس طرح سے ہو ایک فنگر کے برابر تقریباً اس کی length ہونی چاہیے اب اس کی marination کے لیے ہمیں جو اجزہ چاہیے mustard powder 1 tablespoon ادھر کلسن کا paste 1 tablespoon salt to taste red chili powder 1 tablespoon hot sauce یا chili sauce 3 tablespoon black pepper 1 tablespoon vinegar 3 tablespoon جو چکن کی strips کاٹی تھی آپ اس کی marination کریں گے اس میں ادھر کلسن کا paste mustard powder black pepper red chili powder namak chili sauce on vinegar شامل کر کے اس کو اچھے سے marinate کر لیں گے آپ لوگوں سے request ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اب یہ marinate ہو گیا اس کو cover کر کے تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب اس کا liquid better بنانے کے لیے ہمیں جو عجزہ چاہیے نمک 1 table spoon سخمش powder 1 table spoon baking powder 1 table spoon again chili sauce 2 table spoon 1 cup میدہ لیا ہے 1 cup corn flour اور اس کے better بنانے کے لیے ہمیں دودھ چاہیے ہوگا اب اس کا better بنائیں گے اس کے لیے ہم ایک بال میں corn flour اور میدہ شامل کریں گے میدے کو آپ نے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمپ نہ بنے آپ نے اس ریسپی کو step by step فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے پراتھے بہت اچھے بنیں گے بلکل بزار جیسے soft اور مزے کے بنیں گے اس کی کوٹنگ بھی بہت اچھی ہوگی بس آپ نے کچھ steps ہیں جن کو فالو کرنا ہے اب اس میں نمک baking powder سخمش powder یہ ڈال کر اس کو اچھے سے mix کر لینا ہے اور پھر اس میں چلی سوش شامل کر دینی ہے اس کو اس طرح سے mix کر کے دودھ کی مدد سے اس کا ایک better تیار کر لینا ہے اس کا better نہ زیادہ ٹھیک ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا بنے اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کر کے اس کا ایک better تیار کر لینا ہے یہ دکھیں اس طرح سے اس کی consistency ہونی چاہیے اور یہ کچھ dry میدہ رکھا ہے اس کی کوٹنگ کے لیے اب اس کا next step ہے یہاں پر ہم میدہ لیں گے 5 cup اس کی ہم dough بنا لیں گے اس میں نمک شامل کیا ہے اور اس کو simple پانی کے ساتھ ہم نے گون لینا ہے یہاں پر اس کی dough ready ہے اس کے اوپر oil یا گھی لگا کر اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اب جو دو گھنٹوں سے ہم نے چکرن کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو یہ liquid batter میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کو dry جو فلور رکھا تھا اس میں ڈپ کریں گے اب اس کی کوٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ نے تمام strips کو کوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح liquid batter میں پہلے ڈپ کریں گے اور پھر اس کو dry فلور میں اس طرح سے آپ نے اس میں رکھ کے اچھے سے اس کو یوں پریس کر دینا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھی طرح یہ میدہ لگ جائے اور پھر اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس طرح سے آپ نے تمام چکن کو کوٹ کر کے پلیٹ میں نکال لینا ہے اس کی اس طرح سے کوٹنگ کر کے اس کو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کو بنانے ہو آپ اس کو فریزر سے نکال لیں اور جلدی سے پراتھے بنا لیں اب یہ تمام چکن کو کوٹ کر لیں گے پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاتی ہوں یہاں کچھ چکن کی کوٹنگ ہو گئی ہے اب اس کی فرائنگ کی طرف چلیں گے ایک پین لے کر اس میں آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیں گے آئل بوائلنگ ہوت ہونا چاہیے یہاں پر آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ون بائی ون جو چکن کو کوٹنگ کر کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے یہاں پر فلیم ہائی ہے اور ہائی فلیم پر اس کو کوک ہونے دینا ہے تین سے چار منٹ تک ایک سائٹ سے کوک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم لائٹ گولڈن براون ہونے تک کوک کریں گے چار منٹ کوکنگ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے ماشاءاللہ یہ فرائی ہو گئے ہیں مہتی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اس کو اب ایک پلیٹ پر ٹیشو رکھ کے نکال لیں گے اب اس کے پراتھے بنائیں گے یوں آٹے کا پیڑا لے کر آپ نے اس کو پیسٹری بورڈ پر اس طرح سے پھلا لینا ہے آپ نے اس طرح سے پراتھے کے سٹیپ کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے پراتھے بہت ہی سوفٹ اور مزے کے بنیں گے جیسے آپ کو بزار سے ملتے ہیں اس طرح سے آپ نے رولنگ پین کی مدد سے اس کو یوں سپریٹ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر آئل یا گھی جو بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں میں یہاں پہ گھی اپلائی کر رہی ہوں اس طرح سے گھی اپلائی کریں گے اب اس کو ایک کنارے سے پکڑ کے یوں فول کر لیں گے فول کرنے کے بعد اس کو ہم پیڑے کی شکل دے لیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو بل دے کے پیڑا بنا لینا ہے اب اس کو ہم تقریباً ٹین منٹ کے لیے ریست دیں گے اور پھر اس کا پراتھا بیلیں گے اب اس کو رولنگ پین کی مدد سے بیل لیں گے پین چولے پر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے میں نے میڈیم سائز کے پراتھے بنائے ہیں آپ چھوٹے یا بڑے اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے پراتھے بنانے ہیں ان کے اس کے سائیڈ چینج کریں گے اس کے اوپر گھی اپلائی کریں گے اس طرح سے بہت ہی سوفٹ اور مزے کے پراتھے بنتے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائ کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب اس کے لاسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس کو اسمبل کیسے کرنا ہے پھر اس کی فائنل لک دکھائیں گے یہ پراتھا تیار ہے اب ہم نے جو چکن کے زنگر بنا کے رکھے تھے بولیں گے یہ دکھیں کتنے کرسپی اور مزے کے بنے ہیں اس طرح سے پراتھے کے اوپر ہم زنگر کے پیس رکھیں گے اب اس کے اوپر مایونیز لگائیں گے یوں مایونیز سپریٹ کر دیں گے اب اس پر چلی گارلک سوس اپلائی کر کے کیبچ کو یوں رکھ کر اس کو اسمبل کر لیں گے یہ بچوں کے لنچ کے لیے بہت اچھے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں سکولز میں آپ بچوں کو لنچ باکس میں یہ بنا کے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پراتھا رول تیار ہے اب اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب لائک اینڈ کمنٹ مزے کے زنگر پراتھا رول تیار ہیں اس کو کولڈرنگ کے ساتھ سرپ کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ